ہلو فرینڈز بلکم ٹو فلمی فنڈے جوائنفلنز ڈاٹ کام میں ہوں آپ کا اپنا فرند راٹھو بہت ساری فلمیں ریلیز ہوتی ہیں لیکن کچھ فلمیں خاص ہو جاتی ہیں خاص اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کی پہلے فلم ہو سکتی ہے خاص اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ جب وہ ریلیز ہونے والی ہو اس سے پہلے کچھ فیسٹیولز میں اس کو ایوارڈ سے مل جائے ریکنگنیزشن میں مل جائے تو ایسی ایک فلم میرے لیے بھی بہت خاص ہے میرے لیے تو بہت زیادہ خاص ہے اس کی باتچیت کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ملوا دوں انٹڈیوز کر دوں جو اس کے ایزگوٹیو پروڈیوسر ہے بیشان جی میرے بہت اچھے دوسر سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ کی فلم راکوش اپنی فلم اپنی فلم راکوش آخر کار لوگوں تک پہنچی ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی ریلیز بہت جلدی ہوگی اس پہ بتاؤں گا میں بعد میں لیکن اس کو راہستان فلم فسٹیول میں پونے فسٹیول میں اور آسف میں وہاں پر ناکور میں تو یہاں پر کس طرح کا رسپونس رہا ہے بہت ہی جب میں پہلا جو ہمارا فسٹیول تھا پونے میں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جلدی جاؤں گا اور سب جو آتے ہیں فسٹیول کے لیے فسٹیول میں جنرلی لوگ پہلے آتے ہیں اور لائن لگاتے ہیں تو مجھے لگا تھا کہ میں آوڈینس کو جا کے بولوں گا ری پلیز آو پلیز آو پلیز آو آوڈینس کو جاں گا پلیز آوڈ کر لیا اور سوال تھے ان کے اور جب سوال پیدا ہوتے ہیں فلموں کے بارے میں سٹوری کے بارے میں کردار کے بارے میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں سکسس ہے رائی کی لوگوں کو کیوریسٹی ہے اور جاننا چاہتے ہیں اس وقت ایک اور خاص بات ہے آپ کے لیے بتاتا دوں کہ یہ فرسٹ انڈیا کی جو ہے پی اوی فلم ہے پی اوی مطلب پوائنٹ آو فیو سے اس کو تپڑا دیٹیل کریں اور ٹیکنی کریں ہاں جیسے پوائنٹ آو فیو ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں جنڈیا کو وہ ایک آپ کا نظریہ ہے آپ کا پوائنٹ آو فیو آپ کا خود کا نظریہ نظریہ مانے پوائنٹ آ فیو تو میں اگر ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے میں خود کو نہیں دیکھ باتا ہوں میرے ہاتھ اور پیر ہی دیکھتے ہیں تو ویسے ہی ہمارا جو کیمیرا ہے وہ ہمارے فرم کا ہیرو ہے وہ کریکٹر وہ کیریکٹر ہے وہ کریکٹر ہے وہ ہیرو ہے میں لیڈھ کیریکٹر ہے اور اس کے ہی وہ دیکھتا ہے وہ ہی فرم ہے اور وہی پبلک دیکھیں گے وہ ہی پبلک دیکھے گی کیونس کا پوائنٹ آو بیو آوڈینس دیکھ رہی ہے آوڈینس دیکھ رہی ہے تو آوڈینس کوinge ایسا لگے گا کہ وہ کردار کے سیر میں ہیں مط Eren مطور کہ مطور وہ جی رہےDEN کو وہ جی رہے ہیں کردار کو تو ہمارے فلم کا حیرہ آڈینس ہی ہے کیونکہ وہ جو کردار جس بھی پریستتیوں سے جا رہا ہے وہ آڈینس بھی اس کو سمجھے گا اور ایموشنلی اس سے زیادہ اکنچ ہو پائے گا یہ ایک تھرلر ہے ایک سائکوڈراما ہے اس فلم کی ایک اور خاص بات میرے پاس اس کی بہت ساری خاص بات ہے یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو کو ڈیریکٹر ہیں وہ شریفن ایسالیر ہے جن سے آپ جاند فلم میں پہلے بھی مل چکے ہیں اور وہ اس فلم کے رائٹر بھی ہیں تو یہ جو پوائنٹ آب ڈیو سینیما بنانے کا خیال آیا ہے یہ کیسے آیا ہے تو بیسکلی ہم نے جب یہ کہانی بیسکلی مراتھی لٹریچر میں ایک شورٹ سٹوری ہے ناراین دھارب جی جو رائٹر ہے جو فیمس ہے بہت ہورر سٹوریز لکھنے کے لیے مراتھی میں تو ان کی یہ کہانی ہے انہوں نے نائنٹین سکسٹیز میں لکھی ہے اور وہ کہانی ہم نے جب پڑھی ہمارے جو ٹیم میمبرز اس کو لے کے آئے تھے تو ہم لوگوں کو لگا کہ یہ بڑی کانٹمبر رہی ہے وہ آج کے دن میں بھی اتنی ہی نہیں ہے اور ابھی تک کہیں گئے نہیں ہے تو انہوں نے جو کہانی لکھی تھی وہ وہ کیریکٹر کے پوائنٹ آف یو سے لکھی تھی تو جب شری اس کو سکرین پلے میں ڈیویلپ کر رہا تھا تو اس کو آئیڈیا ہے کہ اگر یہ فرسٹ پرسن میں لکھی گئی ہے کہانی تو کیوں نہ اس کو شوٹ بھی فرسٹ پرسن میں کیا جائے اور فرسٹ پرسن میں شوٹ کرنا یعنی پوائنٹ آف یو میں شوٹ کرنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے جو انڈیا میں ابھی تک پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اور وولڈ میں بھی بہت گننے لائک فلمیں ہیں جو کمپلیٹ پوائنٹ آف یو جس میں ہیں تھوڑا بہت پارٹ میں کھر کوئی کرتا ہے لیکن ہے کمپلیٹ جو کرنا ہے کہ آخر تک آپ ہیرو دکھائی نہیں رہا ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے تو شیوینے نے تو کریٹیو تھنکنگ ہے ان کے اور کمال کا سوچتے ہیں تو انہوں نے تو سوچ گیا کہ پوائنٹ آف یو بنانا ہے لیکن آپ کی پوائنٹ آف یو پوائنٹ آف یو بنانا ہے یہ بلیو کرنا کی نہیں ہے یہ اچھا ڈیسیجن ہے کیونکہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں کہ ہیرو ہی نہیں دکھ رہا کہ جو سینٹرل کریکٹر وہ نہیں دکھ رہا کرریکٹ ہے اس طرح کی کچھ بھی چیلنج ہے نایا کرنے کو ملے گا اور ہمارے جو پروڈوسر ہیں ایسا پروڈوسر آپ کو شاید ہی اندسٹری میں ملے گا جو پورے دل کے ساتھ میں کریٹیو لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو پورا فریڈم دیتے ہیں کہ آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کو جس طریقے سے کہا نہیں بتانی ہے آپ بتائیں تو ہمارے پروڈوسر سانتوش دشپاینڈ جی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے یہ فلم کے پیچھے SD موشن پکچرز مانے سانتوش دشپاینڈے موشن پکچرز سانتوش دشپاینڈے نے یہ پروڈوس کیا ہے ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیونکہ ایسی ایکسپرمنٹس کے لیے تنمندھن سے پیچھے کھڑے ہو جانا ایسا بہت ہی کم لوگ کیونکہ اچھے بڑے 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 بینر ابھی تک یہ چیلنج نہیں کر پا ہے اور ایسے میں ایک نیو کمر پروڈوسر کو اتنا ترسلیل بھی جانا ریالی ہیٹس اپ کی انہوں نے اتنا ترسل کیا اور ایسا ایک کریٹیو آؤٹپٹ ہم سب کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا یہ تو ہو گئی بات کی ابھی بڑا اچھا لگ رہا ہے بڑا مزا رہا ہے لیکن پہلی پہلی بار جب فلم بنائی جاتی ہے تو بہت سارے انجانے سے انکہی سے چیلنج بھی آتے ہیں وہ کیا رہا ہے تو بے سکلی سب لوگوں نے دیسائیڈ کر لیا کہ پوینٹ آف فلم بنائی ہے لیکن وہ کتنا بڑا شیو دانیشت تھا یہ جب تک آپ سیٹ پہ نہیں جاتے ہو توان میں نہیں آتا کیونکہ پوینٹ آف فلم میں سب ہی چینج ہوتا ہے ستار ٹوین ہر چیز آپ کا پروسس جو فلم میکن کا ہے چینج ہوتا ہے ایسے شی آپ کو بتا پائے گا کیونکہ وہ لکھنا جو ہے تو کیونکہ وہ کردار جو دیکھ رہا ہے وہی فلم ہے تو وہ کردار ہر سین میں ہونا چاہیے پاکی فلموں میں کہا ہوتا ہے کہ آپ سینٹو سینٹ کٹ کر سکتے ہیں کیمیرا کوئی بھی سین میں جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ وہی ہوگا جو وہ کردار دیکھ رہا ہے تو وہ کردار کا جو اس سین میں ہونا ہے موجودگی جسٹیفائی ہونی چاہیے ایسے نہیں کہ وہ ایسے ہی ڈال گیا تو وہ اس طریقے سے پہلے اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ سین میں اس کی موجودگی ہے ضروری ہے جسٹیفائی ہے پھر جب وہ آتا ہے شوٹ پہ تو کیمیرا سب آلگ ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے ہم مجھے فکر ہے کہ انڈیا میں پہلی بار اور ورلڈ میں دوسری بار ہم نے ریڑ کے لیے پوائنٹ آف یو جو ریگ بنتا ہے وہ ریڑ کیمیرا کے لیے دنیا میں ہم نے دوسری بار بنایا ہے انڈیا میں پہلی بار تو پوائنٹ آف یو کا مطلب آپ کو ہے آپ کا آئی لیول سے شوٹ ہونا چاہیے تو اس کے پہلے جو ہولیوڈ میں بھی فلم بنی ہے ہارڈکور ہنری وہ فلم بھی کمپلیٹ فرسٹ کمپلیٹ پوائنٹ آف یو فلم ہے لیکن یہ سب جو فلم بنی ہے وہ چھوٹے کامیرے سے بنی ہے گو پرو سے جو جنرلی آپ جو ازی ہوتا ہے ہلمٹ میں بھی لگا لیا ٹرائیوڈ کرتے ہو ہلمٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے یا پھر چھوٹے ڈی ای سال رکے بھی آتے ہیں بات وی وانتد تو میک سینیما آنکھ سینیما کامیرہ اور ریڈ یا آری کے سیوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور وہ اپنے آپ میں ہی بہت ہیوی ہو ہے پلس جب اس کی بیٹریز لینسے سب اور ہیوی ہو جاتے آپ کو تو آئیڈیا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو سولیشن بنایا وہ ہلمٹ پلس یہاں پہ آنے کے لیے پھر اس کو پیچھے سے اور ایک دکھر لگتا تھا جو اس کو پکڑ کے رکھتا تھا کیونکہ وہ اٹھرا کے لوگ کا کورا یہ بنا اور وہ لے کے بارہ گھنٹے کام کرنا کیمرمن کو تو بڑا ہی مشکل ہو تو وہاں پہ وہ مشکل ہو جاتا ہے اور آرٹس کے لیے بہت ایسے کیونکہ آرٹس کو آپ سکھاتے ہو ایکٹیم آپ کو پتا ہے کہ آپ جنرلی ایکٹرز کو تین کرتے ہو کہ کامیرا کامیرا مت دیکھو ہاں ڈیریکٹ کیمرہ نہیں دیکھنا ہے یہاں پہ ہمارا آٹس کو انٹریکشن دنا ہے کہ آپ کو کامیرا بھی دیکھنا کیونکہ وہ کیریکٹر ہے آپ جب بات اس سے کرو گے تو اس سے ہی کرو گے ایک دوسرے سے کرو گے تو بلگ بات ہے لیکن جب وہ ملزود ہے اس کی انٹریکشن آپ کو علایو کرنا ہے جو کیریکٹر وہاں پہ ہے نہیں اس کو آڈیانس کو اس کا آسٹیتو آپ کو پیش کرنا ہے تو وہ آپ اسی طریقے سے کرو گے کہ آڈیانس کو لگنا چاہیے کہ وہ بات کر رہے اس سے تو ہر پھر ایڈیٹ میں بھی ایسی ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ جو سپنیل دھاکتوڑے ہے ان لوگوں نے فرسٹ کٹ بنایا اور ان کو میں بڑا شریع دینا چاہوں گا کیونکہ اس کا ایڈیٹ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ پوائنٹ آفیو فیلم ہے اور آپ ایسے جو ٹیکنیکل ایڈیٹ پوائنٹ سے کی فیڈ آؤٹ ہوا بلایک آؤٹ ہوا ایسے نہیں بات کر سکتے تو انہوں نے سچ میں خود کو وہ کیریکٹر محسوس کیا کہ میں جو کیریکٹر کا نام بیرسا ہے تو اس نے پہلے محسوس کیا کہ میں بیرسا ہوں اور میں یہ سچویشن میں کیا کروں گا کیونکہ میری آنکھے ہے یہ کیمیرا نہیں ہے تو میں آنکھے بند کروں گا آنکھے کھولوں گا مجھے چکر آرہا ہے تو ہر ایڈیٹ کا ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ نکال کے ہم لوگوں نے اس کو دیا تھے کہ ہم اس کو چکر آرہ ہے چکر والا ڈال ابھی آنکھے بن کریں گا تو بلاک آؤٹ ڈال دب to black ڈال ابھی آنکھے کھولیں گا تو فیڈ کر بیسکلی ہم لوگوں نے اس کو human طریقے سے دیکھا ہے تو ہر دپارٹمنٹ میں everybody has to understand کہ it is not a camera it is you have to بی کم the character and then apply the technical knowledge so start to end process کو change کر دینیش بجاری آپ نے شاید انکا بھی interview ہے دوسرا ویڈیو ہے آپ دیکھئے تو انکا بھی بہت بڑا ہاتھ انہوں نے پورا اتنا بڑا رایتہ پیلا ہے اس کو سمیٹ کے بہت اچھی دیش پیش کی ہے ایڈیٹ میں نے دیکھا ہی تھا کیونکہ یہیں جو پورا شوٹ کیا گیا اس پہ پیشن تھا سبی لوگوں پوری ٹیم کا وہ نظر آ رہا کہ کہیں بھی فلم ڈراغ نہیں ہوئی کہیں بھی چھوٹ نہیں رہی یہ چھوٹ نہیں نہیں تو ادر وائز اس میں چیلے یہ بھی تھا کہ کہیں بورنگ نہ ہو جائے لیکن وہ thrilling element وہ جو پیش ایک بنا رہنا چاہیے وہ بنایا اور فلم واقعی کمال کی بینی آپ لوگ جب دیکھیں گے تو آپ لوگ کو مزا آئے گا اور میں تو پوری جنی سے جوڑا ہوں اس لئے میری لئے تو یہ فلم ویسے بھی خاص ہو جاتی ہے اب جب یہ فلم جانے والی تھی تو کیا پلانیگ ہے کس طرح اسے آڈینس کے سامنے پوچھے سج بتاؤ تو ہم لوگ خود بہت کام expectation رکھے تھے کیونکہ ایک کمپلیکس فلم ہے تھوڑے سی لارک اور اتنا جو اپنا مینسٹریم آڈینس ہے یا ریگولر آڈینس ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ وہ سمجھدار نہیں ہے بہت ہم نے جو ریسپانس دیکھا ہے اور ہم نے جو ہمارے لوگ رکھے تھے کہ آڈینس بہار آتا ہے تو ان سے ریسپانس لیا جائے کیونکہ ہم کو جانما تھا کیا ہے تو سرپرائزنگلی 90% پیپل پیپل ہے نو ڈیفیکلٹی ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی کی کیا ہو رہا ہے سب جو پرابلم سے وہ کوئی بری بات نہیں ہے وہ بھی طریقے کا ڈیسیز ہے اور باقی جیسے علنے سے ویسے ہی یہ علنے سے آپ اسی طریقے سے آپ مریضوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے وہ میسیج بھی ان تک پہنچا اور جو ہم دکھانا چاہتے یہ تھی کہ جو جو منتل پرابلم سے یہ ہمارے لئے بہت بڑا سکسس تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اپنا audience بہت میچور ہے ہم باقی trade کے لوگ ہی ہم 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 ہر طریقہ acceptance بھی آگیا نیا cinema دیکھنا چاہتا ہے سنجے جی نے کام بہت اچھا کیا ہم لوگ آپ جو بات سب لوگ بڑے پیشن سے کام کر رہے تھے تو میں تچھوڑ لکھی مانتا ہوں ہم production اور ہماری ٹیم لکھی مانتی کیونکہ جس کو بھی یہ concept ہم نے سنایا وہ ترانت ایک پیر پہ ریڈی ہوگا کہ ہاں مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ الگ ہے انہوں نے کبھی ایسا سنا سنجان مشرا جی نے out of the way جا کے انہوں نے خود کے گھر میں پندرہ دن کا workshop لیا سب ایک ساتھ اور باکی ایکٹرز نے out of the way جا کے فلیم کے لئے بہت کیا پورے ٹیم نے ہی کیا ہے ہر جو دیپارٹمنٹ کا جو ہیڈ وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی فلیم میں کیا اور ان لوگوں نے سب لوگوں نے یہ فلیم پہ کام کیا بکوز they believed in the concept right yeah okay thank you پریشان thank you very much thanks a lot okay so friends یہ تھے پریشان جو کی اس فلیم کو لے کر جا رہے ہیں آپ کے سامنے بہت جل لیکن اس ویڈیو سے جو سمجھنے کو سیکھنے کو ملا اس کو میں conclude کرتا ہوں آپ کے لیے دیکھیں اگر آپ پہلی بار فلم بنا رہے ہیں اور آپ کی team اچھی ہے تو آپ کچھ challenges بھی لے سکتے ہیں جیسے کہ یہ first point of view film ہے جب سوچ لیتے ہیں اور team passionate ہوتی تو وہ کام بننے بھی شروع جاتے ہیں challenges آتے ہیں گڑھ بڑیاں ہوتی ہیں دیکھ کرتے آتی ہیں لیکن اگر سب کہ اس پہ ویڈیو ملیں گے بھلے وہ fake auditions پہ ہوں کہ audition کیسے دینے چاہئے اس پر بھی detail ویڈیو available اگلی بار پھر سے ملاقات ہوگی الگ ویڈیو پہ تب تک دیکھتے رہی سیکھتے رہی جمع رہی all the سیکھتے رہی سیکھتے